اچھی نیند ہمارے دماغ کے لیے بھوجن کا کام کرتی ہے ہمارے شریر کے لیے ریوائٹلائزر کا کام کرتی ہے لیکن بہت بار بہت لوگوں کو نیند یا تو بہت دیر تک نہیں آتی وہ کروٹ بدلتے رہتے ہیں اگر آ بھی جاتی ہے تو بہت جلدی کھل جاتی ہے اور پھر دوبارہ نہیں آتی اور بہت سے لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سو تو رہی ہوتے ہیں لیکن واسطہ میں دماغ میں سپنوں کی پوری ریل چل رہی ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ جب وہ سو کر کے اٹھتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں دوستو اگر نیند کی بیماری کو سمجھنا ہے تو پہلے نیند کے میکنزم کو سمجھنا ضروری ہے جب ایک وقتی سوتا ہے تو نیند میں چار عوستہوں سے گزرتا ہے یا یوں کہیں کہ نیند کی چار سٹیجز ہوتی ہیں اور یہ چار سٹیجز نبے سے لے کر سو منٹ کے سائیکل کے روپ میں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی تین سٹیج جو ہیں انہیں نون ریپیڈ آئی مومنٹ کا نام دیا جاتا ہے اور چوتھی سٹیج جس میں کی سپنیں بہت زیادہ آتے ہیں اسے ہم ریپیڈ آئی مومنٹ کا نام دیتے ہیں اس میں شریر کی سواس کی اور آنکھوں کی گتی کیسی رہتی ہے وہ اور کس گرہ کے پردھانتہ رہتی ہے وہ ایک بھی سٹیج کم یا زیادہ ہو جائے تو وہ بیماری کا لکشن بن جاتی ہے جس کے پرنام صرف وقتی کا وجن گھٹنے لگتا ہے یاداشت کم ہو جاتی ہے کونسنٹریشن یا ایمیونٹی کم ہو جاتی ہے بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے آنکھوں کے نیچے کالے دھبے پڑھنے لگتے ہیں صبح میں اس کے چڑچڑا بنا جاتا ہے وہ ہمیشہ انیزی یا انسیکیور سا محسوس کرتا ہے بہت سے لوگوں کو دناب کے قارن ڈپریشن کے قارن یا پیار نوکری اور اگزام کی ٹینشن کے قارن انگزائیٹی رہتی ہے اور اس وجہ سے نین نہیں آتی لیکن بہت سے لوگوں کو ڈائیبیٹیز یا ہائی پلڈ پریشر جیسی بیماری کے قارن نین نین کے لیے دوستوں شنی اور چندرمہ اور کنڈلی کے بارویں گھر کا یوگنات رہتا ہے تو اگر کنڈلی میں پاپ گرہوں جیسے کی راہو منگل سورے اور شنی بارویں گھر یا پھر بارویں گھر کے سوامی پر برا پربھاب ڈال رہے ہوں یا پھر چھٹے آٹھویں یا بارویں گھر میں چندرمہ ہو یا پھر چندرمہ جو ہے ورشتک راشی میں ہو کر کے نیچ کا بیٹھے اور ساتھ ہی چندرمہ پر شنی یا رہو کی درشتی ہو تو ان سب سے ان سومنیا روگ یعنی کی انیدرہ روگ ہو سکتا ہے اور ان کے پرنام خاص طور سے ہمیں چندرمہ رہو یا پھر شنی کی انتردشہ میں یا شنی کی ساڑھے ساتھی یا ڈہیہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب دوستو ہم بات کرتے ہیں علاج کی علاج بہت ہی آسان ہے کہ سب سے پہلے ان کارنوں کو دور کرتے جائیے جن کے کارن کی انیدرہ روگ آپ کو ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے ڈر کہ مجھے نیند نہیں آئے گی اس ڈر کو رکھئے ایک سائیڈ پر اور پھر سونے کی تیاری کیجئے اب کیونکہ نیند کے پہلے پانچ پرسنٹ حصے میں شکر گرہ کی پردھانتہ رہتی ہے تو سوتے سمیں آپ کمرے میں رومانٹک میوزک یا پھر ڈیووشنل میوزک چلائیے کمرے کا واتاورن کچھ بدل کے چلیے نیند بہت اچھی آئے گی سونے سے تورنٹ پہلے آپ موبائل ٹی وی یا نیوز پیپر کا پریوک تو بالکل نہ کریں کیونکہ اس سے شکر گرہ کی جگہیں راہو اور بدھ گرہ کو بل ملتا ہے شکر کا مطلب ہے سندرتا اور سوچھتا تو سونے سے پہلے آپ ہاتھ مو دھو کر کے برش اور منجن کر کے سوئیں رات کے سمیں ہلکا کھانا کھائیں رات کو ڈال تو بالکل نہ کھائیں کیونکہ اس سے شریر کے اندر اور پیٹ کے اندر وائیو کا پرکوپت دیکھ ہو جاتا ہے دوستوں چائے اور کافی میں کیفین رہتا ہے اور ایک بار سیون کرنے کے بعد پانچ گھنٹے تک اس کا پرباہ بنا رہتا ہے اور منگل گرہ کی عدیتہ ہو جاتی ہے تو دوستوں شکر گرہ کی جگہیں منگل کو بلکل پردھان نہ کریں رات کو سوتے سمیں شام کو چھے بجے کے بعد آپ چائے اور کافی بلکل نہ پیے اور ہاں اگر روز مر رہا کے آپ کے جیون کے اندر آپ شاریریک محنت عدیت نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم صبح اور شام آپ ایکسرسائز یا ووک کے دوارہ اپنے شریر میں شرم کو یعنی کشنی کے پرباہو کو ہلکا سا بڑھائیں تاکہ N2 اور N3 سٹیج کی کوالٹی بڑھ جائے اور نیند کی کوالٹی بھی بڑھ جائے اگر کنڈلی میں چندرما کی ستیب بہت اچھی رہتی ہے تو نیند میں سپنوں کا سنتولن بھی بہت اچھا رہتا ہے چندرما یعنی کی آپ کا من اور من کو نینترد کرتی ہے آپ کی شواس یعنی کی پران اور پران کو نینترد کرتا ہے پرانا یام تو چندرما کو مضبوط کرنے کے لیے آپ روز پندرہ سے بیس منٹ انلوم ویلوم اور بھامری پرانا یام ضرور کریں پرتی دن شیولنگ پر اوم نمش شیوائے کا جاپ کرتے ہوئے جل ارپت کریں سوم وار کو چاول کا دان کریں اور پرتی دن چاندی کے گلاس میں رکھا ہوا پانی پیئیں اور سوتے ہوئے اوم سوم سوم آئے نمہ کا جاپ کریں بہت اچھی نیند آئے گی